بابر آزم کو سر لنکن لیگ میں کیپٹن نہیں بنایا گیا بابر آزم سر لنکن لیگ میں کولمبو سٹریکرز کی طرح سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دو دن پہلے خبر سامنے آئی ہے کہ کولمبو سٹریکرز نے ڈکویلہ کو اپنی ٹیم کا کیپٹن بنا دیا ہے لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ اس ٹیم کا جو کیپٹن ہے وہ بابر آزم ہی ہوں گے اور اس کی پیچھے جو خبر دی جاری ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم نے خود کیپٹن سی سے منع کیا ہے کیونکہ جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ پاکستان اور اغانستان کی سیریز کے حوالے سے آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ یہ سیریز ہو سکتی ہے اور یہ سر لنکن میں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بابر آزم نے کیپٹن سی کرنے سے منع کیا ہے اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ بابر آزم کہتے ہیں کہ اگر میں کیپٹن سی کرتا ہوں اور بیچ میں یہ سریز ہو جاتی ہے تو مجھے یہ ٹیم کو چھوڑ کر جانا ہوگا اور ٹیم کا جو کمبینیشن ہے اور جو ساری پلیننگ ہوگی وہ خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایز اپ پلئر سرلنکن لیگ میں کھیلنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے کولمبو سٹرائکرز نے ڈکویلا کو اپنی ٹیم کا کیپٹن بنا دیا ہے اور بابا رازم نے کولمبو سٹرائکرز کو سرلنکا میں جوائن بھی کر لیا ہے جیسے آپ سب کو بتا ہوگا کہ پاکستان کے بہت سے پلئر سرلنکا میں موجود تھے پاکستان اور سرلنکا کے درمیان جو سریز تھی اس کے لیے بہت سے پلئرز نے لنکن پیرم لیگ میں اپنی اپنی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے اور بابا رازم نے اپنی ٹیم کو بھی جوائن کر لیا ہے اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ بابا رازم خود نہیں چاہتے تھے کہ وہ کیپٹنسی کریں برنا تو کولمبو سٹرائکرز کی جو منیجمنٹ ہے وہ چاہتی تھی سے منع کیا ہے اور ایزا پلئر کھیلنے کا اظہار کیا ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں مزید کرکٹ کے اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں